دلوا کے جنہوں نے پاکستان کو اپنی ذات کی خاطر مشکلات میں دھکیل دیا انشاءاللہ الیکشن آج ہو کل ہو مہینے کے بعد ہو یا چار مہینے چھے مہینے کے بعد ہو یہ الیکشن کیمپین کا ہی حصہ ہوتا ہے عوام میں جانا اور عوام میں گھلنا ملنا تو میں میاں شبیر صاحب ملک وحید صاحب بابر صاحب اس علاقے کے معززین دوستوں سے کہتا ہوں کہ خدمت کر کے عوام کی یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑیں ووٹ جس نے دینا ہوگا ضرور دے گا پیار سے دلائل سے اس کو منائیں زبردستی کبھی کسی سے کہ دل نہیں جیتا کرتی اور ہمارے پاس دینے کو ہوتا کیا ہے ہم ایک دوسرے کو عزت دے سکتے ہیں اور وہ عزت کم از کم پی ٹی آئی والوں نے نہ سکھائی ہے نہ سیکھی ہے ہم اس کو واپس اسی روایت میں لانا چاہتے ہیں کہ اگر سیاسی اختلاف ہو ضرور کریں مگر گالم گلوش نہ اپنی نوجوان نسل کو سکھائیں اور نہ اس کو پھیلائیں سو میں انشاءاللہ آخیر میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ نواز شریف صاحب بھی تشریف واپس لا رہے ہیں انشاءاللہ جلد ہم توقع رکھتے ہیں عدلیہ سے کہ عمران خان کے کرپشن کے کیسز کا بھی فیصلہ ایک آدھے ماہ میں ہو جائے انشاءاللہ اور ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے جو کچھ ہم کر سکے انشاءاللہ وہ کریں گے چاہے وہ آٹے کی شکل میں ہو چاہے تین سو یونٹ بجلی کو سستہ کرنے میں ہو یا جو بھی کر سکے مگر مشکلات کا سامنا پاکستان کو ہے جو دوہزار اٹھانہ میں باجوہ صاحب اور عمران نے بنیاد رکھی اس بنیاد کو باجوہ صاحب تو آج یاد کرتے ہوں گے مگر عمران خان نے پاکستان کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور انشاءاللہ وقت ضرور لگے گا مگر پاکستان اور پاکستانی جو ہیں ان جیسا قوم دنیا میں کوئی نہیں جو پاکستان کے عوام ہیں جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ مشکل حالات میں جینا بھی جانتے ہیں اور انشاءاللہ مشکلات ہمیشہ نہیں رہتیں اور بہتر وقت آتے ہیں تو مشکلات عمران خان اور اس کی جماعت کے لیے اور انشاءاللہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے لیے اچھے دن آگے آ رہے ہیں مفاقی وزیر ایاز صادق تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون انتخابی مہم کا آغاز کر چکی ہے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون عزت محبت اور رواداری کی سیاست پر یقین رکھتی ہے قائد محمد نواز شریف جلد ہمارے دربیان ہوں گے اور بہت جلد مشکل حالات پر ہم قابو بالیں گے مفاقی وزیر ایاز صادق تقریب سے خطاب کر رہے تھے لاہور پہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک محسن کچھ شخص ہے اور اس سے کسی بھی چیز کی امید نہیں رکھی جا سکتی مسلم لیگ نون عزت محبت اور رواداری کی سیاست پر یقین رکھتی ہے وفاقی وزیر ایاز صادق تقریب سے خطاب کر رہے تھے لاہور پہ اور اس دوران انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون رواداری کی سیاست پر یقین رکھتی ہے اپنے نمائندوں کو یہی کہتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برطاؤ کرے اور کام پر توجہ دے اور اس کے بعد پھر عوام کے اندر جائیں اور تب جس نے ووٹ دینا ہے وہ ضرور آپ کو ووٹ دے گا ہم لوگ رواداری کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں دلائل کے ساتھ بات کی جانی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو عزت ایک دوسرے کو ہم دی جا سکتی ہے صرف وہی ہم ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں اور اس چیز کا بہرحال احتمال رکھنا چاہیے کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی تلح کلامی نہیں ہونی چاہیے وہ رویہ جو پاکستان تحریک انصاف نے لوگوں کے اندر پھلایا ہے اس سے ہمیں اجتراب کرنا ہے اگر اگر الیکشن سے فراری ہے تو یہ الیکشن کیمپین نہیں تو اور کیا ہے دوسرا عدلیہ سے اپنا حق مانگنا ہمارا فرض ہے ہم نے یہ موف کیا ہے کہ دو ججز متنازع ہو گئے آپ ان کو وہاں سے ہٹا دیں یہ حملہ ہے حملہ تو وہ ہوتا ہے کہ گالم گلوچ دو جس طرح وہ باہر عدلیہ سے حق مانگنا ہمارا حق ہے اور مسلمی قنون انتخابی مہم کا بقاعدہ آغاز کر چکی ہے انہوں نے کہا کہ مسلمی قنون نے انتشار اور گالم گلوچ کی سیاست کو کبھی پرموٹ نہیں کیا نہ ہی اس کو کبھی ہم نے مانا ہے ہماری سیاست ہمیشہ رویداری عزت اور محبت کے گھومتی ہے انہوں نے کہا کہ انتخابی مہم کا آغاز کر چکے ہیں اور بہت جلد قائد محمد نواز شریف بھی ہمارے درمیان ہوں گے اور بقاعدہ طور پر انتخاب کی مہم کو آگے بڑھایا جائے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ مشکل حالات زیادہ دیر نہیں رہتے پاکستانی ایک باوکار اور نہائیت مضبوط قوم ہے بہت جلد حکومت کے ساتھ مل کر ان مشکل حالات پر قابو پا لیں گے اور اچھے دن بہت جلد آئیں گے مسلمی قنون کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انتخابی مہم کا بقاعدہ طور پر آغاز کیا جا چکا ہے عمران خان صاحب کی حکومت میں وہاں سی ٹی ڈی تھی جس کو اربوں روپے ملا اس پہ کام کچھ نہیں کیا تو وہاں کیا اس وقت الیکشن ہو سکتے ہیں کیا آپ کی فائنانشل پوزیشن ہے کیا سیکیورٹی کی پوزیشن ہے کیا افواج پاکستان اویلبل ہے یہ ساری چیزیں الیکشن کمیشن اور عدلیہ فیصلہ کرے گی اس کے بعد الیکشن ہو جائے گا اور دوسرا میں ایک بات اور بتا دوں ایک چیز جو ذہن میں آتی ہے اگر صوبے کا الیکشن ہم جیت گئے تو یہ کہیں گے کہ جی قومی الیکشن میں کیٹے کر لے کے آئے ہیں کیا نیشنل اسیمبلی محتل کر دی جائے گی کیا وزیر آزم کو محتل کر کے نیچے الیکشن کرائے جائیں گے اگر چلو اس طرح ہو جاتے ہیں ہم جیت جاتے ہیں تو عمران خان مانے گا الیکشن اکھٹے ہونے چاہیے صوبائی اسیمبلی اور قومی اسیمبلی تاکہ وہ انفلونس نہ کر سکیں ایک دوسرے کو جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ میری ذاتی رائے ہے یہ میں جماعت کی بات نہیں کر رہا سب سے زیادہ لوگوں کو تکلیف عدلیہ سے کیوں ہوتی ہے کہ فیصلے نہیں ملتے کام لٹک جاتا ہے اگر مجھے مجھے آیاز صادق کو اجازت ملے تو میں عدلیہ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہی تبدیل کر دوں پہلے وہ بتائیں انہوں نے کتنا ٹیکس دی ہے پھر یہ بتائیں کوئی کمیشن بنے مفاقی وزیرہ یاد صادق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اس دوران انہوں نے کہا کہ مسلمی دون کی عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے مسلمی دون کی سیاست کا مقصد عوام کی خدمت ہے اور اس کے بعد ہی ہم عوام کے درمیان میں لوٹتے ہیں انہوں نے کہا کہ انتخابی موہم کا آغاز کر چکے ہیں بہت جلد قائد محمد نواز شریف ہمارے درمیان ہوں گے اچھے دنوں کے حوالے سے انہوں نے کہا پاکہ مشکل حالات پر بہت جلد قابو پا لیا جائے گا اتحادی جماعتیں اس حوالے سے مل کر کام کر رہی ہیں بہت جلد ان مشکل معاشی صورتحال کے اوپر ہم قابو پا لیں گے اور اچھے دن آئیں گے پاکستانی عوام ایک مضبوط قوم ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی